اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدًا اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم مِنْ حَمْدِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِسْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُصْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَحْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَسَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون اللہ رب العزت کی توحید اس کے وجود اور اس کے کمالِ قدرت و علم کا تذکرہ چل رہا ہے جو کہ اس صورت کا ایک بنیادی موضوع ہے اس صورت کے اندر اس موضوع کو یعنی اللہ کی توحید کو اور اس کی توحید کے دلائل کو اور اس کی قدرتوں اور اس کے کمالات کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے یہ گویا کہ اس صورت کا ایک بنیادی موضوع ہے آیات زیر تفسیر آیت نمبر نائنٹی فائیو سے نائنٹی ایٹ تک جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں بھی اسی موضوع کو زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کرنے والا ہے اور اس کی اس کائنات کے اندر زمین و آسمان اور آفاق کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں اور قدرتیں کیا کیا ہیں اور ان قدرتوں اور نشانیوں کو پڑھنے پڑھانے اور ان نشانیوں کو قرآن مجید میں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر ایک انسان ان نشانیوں سے اپنے رب کو پروردگار کو پہچان لے کہ واقعی اس کائنات کا کوئی رب ہے یہ اتنی منظم اور آرگینائز قسم کی کائنات خود بخود تو نہیں چل رہی اور دوسرے نمبر پہ اس کا مقصد یہ ہے ان آیات و دلائل کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری قدرتیں اس رب کی ہیں رب کے علاوہ ان کاموں کو کرنے والی کوئی ہستی کوئی ذات نہیں جب اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام کرنے والا نہیں تو پھر عبادت بھی اسی ایک اللہ کی ہوگی پھر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے کیونکہ جو خالق ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے جو رازک اور منتظم ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے ان اللہ بے شک اللہ فالک فالکن فائلن کے وزن پہ ہے فالکن فالکن کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا ان اللہ بے شک اللہ فالک الحبی پھاڑنے والا ہے دانے کو حب دانا گرینز وغیرہ ون نوا اور گڑلیوں کو نوا کا ترجمہ عموماً گڑلی کر دیا جاتا ہے لیکن یہ جمع کا لفظ ہے نوا یہ نواتن کی جمع ہے نواتن گولتا کے ساتھ نواتن گڑلی اور اس کی جمع نوا جتنے بھی ہمیں پھلوں کے درخت نظر آتے ہیں پودے نظر آتے ہیں وہ یا تو زمین میں کوئی بیج بویا گیا ہوتا ہے جو مٹی کے اندر دبا دیا گیا ہوتا ہے یا پھر کوئی گڑلی ہوتی ہے جو زمین میں دبا دی جاتی ہے اب زمین کی مٹی کے اندیروں کے اندر ایک بیج دبا کر ہم تو اپنے گھروں کو چلے گئے اور اس بیج کو اس گرین اس دانے کو اس سیڈ کو کون ہے جو مٹی کے اندر تاریکیوں کے اندر پھاڑتا ہے اور اس کے اندر سے ایک خوبصورت سی کومپل باہر نکال دیتا ہے اور پھر اسی کو گروہ کرتے کرتے بڑھاتے بڑھاتے وہ ایک اتنا بڑا تنہ آور درخت بنا دیتا ہے اور پھر اس درخت کو میٹھے میٹھے پھل لگا دیتا ہے یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے اللہ رب العالمین ہے اسی طرح گٹلیاں جیسے خجور اب خجور کا بیج نہیں بلکہ گٹلی ہے اس سخت قسم کی گٹلی کو آپ دیکھیں وہ کتنی مضبوط ہوتی ہے اس سخت قسم کی گٹلی کو زمین کی تہہوں کے اندر سے پھاڑ کر اس کی جرمینیشن کر کے اس کی افضائش کر کے باہر نکالنے والی ذات کون ہے اللہ کی ذات ہے اسی طرح یہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی گٹلیاں ہوتی ہیں جیسے مینگو اب اس کی بھی گٹلی ہوتی ہے گٹلی کو اللہ پا کس طرح پھاڑتا ہے اور اس کے اندر سے پھر پورا ایک درخت نمودار ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر میٹھا میٹھا پھل یہ یقیناً اسی رب کی کاریگری ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو کر کے دکھائے کوئی ہے تو سامنے آئے ان اللہ فالک الحب بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو وَنَّوَا اور گٹلیوں یُخْرِجُ الْحَيَّ وہ نکالتا ہے یُخْرِجُ الْحَيَّ وہ زندہ کو نکالتا ہے مِنَ الْمَيِّدِ مُرْدَ سَي وہ زندہ کو مُرْدَ سَي نکالتا ہے اس کی ایک مثال تو یہی بیج اور گٹلیاں ہے نا یہ بیج اور گٹلیاں بلکل مُرْدَ ہوتی ہیں لیکن انہی مُرْدَ بیجوں اور گٹلیوں سے وہ رب جاندار پودے اُگا دیتا ہے فصلیں اُگا دیتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جیسے انڈا بے جان ہے اب اس میں سے اللہ پاک چوزے نکال دیتا ہے اسی طرح منی سپرم جو ہے وہ بھی ایک بے جان چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سے اللہ رب العزت ایک زندہ و متحرک انسان باشعور سمجھنے والا سوچنے والا دیکھنے والا جاننے والا اتنی اتنی بڑی چیزیں اجاد کرنے والا اللہ پاک انسان اس سے پیدا کر دیتے ہیں تو یہ مردہ سے زندہ کو نکالنے کی مثالیں ہیں اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کافر جو اللہ کا باغی نافرمان اللہ کے دین کا اللہ کے نبی کا دشمن اللہ پاک اس کی اولاد یا اس کی اولاد کی اولاد میں سے اللہ پاک ایک مواحد توحید والا محب رسول نکال دیتا ہے یعنی کافر سے مومن کو پیدا کر دیتا ہے وَمُخْرِجُو اور وہ نکالنے والا ہے پہلے تھا یو خریجو وہ ایک ورب تھا فیل وہ نکالتا ہے نکالنے والا نہیں تھا اس کا معنی اب ہے وَمُخْرِجُو شروع میں مین پر اسمو یہ اسم الفائل کرنے والا کا معنی دیتی ہے وَمُخْرِجُو الْمَيِّتِ اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو مِنَ الْحَيِّ زندہ سے اسی طرح اس کے الٹ وہ زندہ سے مردہ کو بھی نکالتا ہے یعنی کسی مومن سے کافر پیدا کر دے یا اسی طرح پرندے جانور جاندار ہیں تو ان سے انڈا پیدا کر دیا وہ بے جان چیز ہے اسی طرح درخت جاندار تھا اور اس کے ساتھ پھر بے جان بیج اور گھٹلیاں اگا دی تو بہرحال یہ اسی کی کاریگری ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے زالکم اللہ یہی اللہ ہے زالکم اللہ یہ کم چونکہ انسانوں کو خطاب ہے تو وہ جمع تھے اس لئے زالکہ کے ساتھ ضرورت کے مطابق کبھی زالکہ صرف زالکہ کبھی زالکم آ کبھی زالکم تو یہ کا کم جو زالکہ کے ساتھ لگتے ہیں یا تلکہ یا زالکہ کے ساتھ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا تو زالکہ کا معنی جو ہوتا ہے وہی زالکم کا معنی زالکم اللہ یہی اللہ ہے فَأَنَّا فَاتُ اَنَّا کہاں کدر تُعْفَقُون تم بہکائے جاتے ہو فَلِ مَجْهُول ہے فَأَنَّا پھر کہاں تو کدر تُعْفَقُون تم بہکائے جاتے ہو شیطان تمہیں بہکا کر کدر لے جا رہا ہے غیر اللہ کی عبادت کی طرف غیر اللہ کو سجدے نظریں نیازیں اس سے مانگنے کی طرف لے جا رہا ہے اللہ تو یہ تھا تمہارا جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے جس کی یہ قدرتیں تھی اور تم کہاں بہکائے جا رہے ہو یعنی شیطان تمہیں بہکا کے لے جا رہا ہے اللہ اکبر فَالِقُ الْإِسْبَاهِ صُبْحُو کو پھارنے والا یا صُبْحُو کو پھار نکالنے والا یہ جس سرہ بیج اور گھٹلیوں کو وہ پھار دیتا ہے اس میں سے پودا نکال دیتا ہے ایسے ہی رات کی تاریکیوں سے اندیروں سے مایوسیوں سے وہ روشنی کی صُبْحو کی کرنے نکال دیتا ہے فَالِقُ الْإِسْبَاهِ صُبْحو کو پھار نکالنے والا صُبْحو کے وقت کبھی کسی کھلی جگہ کسی پھار کی جوٹی پہ کھڑے ہو جائیں کسی بلاند جگہ پہ کھڑے ہو کہ درہ دیکھیں تو سہی آسمان پہ اور آسمان کے افق پہ منظر کیا رونما ہوتا ہے اللہ اکبر تو یہ اتنا خوبصورت منظر روزانہ وہ رب ہمیں دکھاتا ہے کوئی دیکھنے والا ہو تو سہی اس کی قدرت کی نشانیاں تو چپے چپے ذرے ذرے کے اندر موجود ہیں فَالِقُ الْإِسْبَاهِ صُبْحو کو پھار نکالنے والا ہے وَجْعَلَ اللَّيْلَ اور اس نے بنایا رات کو سکنن آرام اور اس نے بنایا رات کو آرام یہ رات جو اس نے بنائی ہے یہ تمہارے آرام کے لئے تمہارے سکون کے لئے بنائی ہے اللہ اکبر یہ رات نہ ہوتی تو انسان کے لئے آرام کرنا اتنا پرسکون نہ ہوتا جتنا کہ رات کی وجہ سے اور رات کی تاریخی کی وجہ سے انسان کے لئے پرسکون ہوتا ہے اور دن کی نید جتنی بھی ہو جائے رات کی نید کا مقابلہ نہیں کر پات والشنس والقمر اور سورج اور چاند کو سورج اور چاند کو بھی اس نے بنایا تھا کیا بنایا تھا حسبانا حسبانا حساب کا ذریعہ کیلکولیشن کا ذریعہ سورج کے ذریعے سے ہمیں گھنٹو کا پتا چلتا ہے نمازوں کے وقات کا پتا چل رہا دن کا پہلا حصہ ہے اب دن چڑھ گیا ہے اب اشراق کا وقت اب سورج تلو ہونے سے پہلے پہلے فجر کا وقت تلو ہو گیا تو اب اشراق کا وقت اور چڑھ گیا تیز ہو گئی دوب اس کی تو اب چاشت کا وقت ہو گیا اور مزید آگے چلا تو اب زوال کا وقت اب یہ زوال سے سوجہ ڈلے گا تو زہر کا وقت شروع یہ سورج جب کسی چیز کے سائے کو ڈبل کر دے گا تو یہ اثر کا وقت اور جب یہ زرد پیلا ہونا شروع ہو جائے گا تو اثر کا ناپسندیدہ وقت شروع اور جب تک یہ روشن چمکدار ہے اثر کا پسندیدہ وقت اور پھر جب یہ غروب ہو گیا مغرب کا وقت جب اس کے غروب ہونے کے بعد اس کی سرخی جب تک موجود رہے گی مغرب کا وقت جب سرخی غائب عشاء کا وقت اس کی غروب ہونے سے لے کر صبح و صادق تک کا جو وقت ہے اس کا ہاف کر لیں تو یہ عشاء کا وقت تو یہ ساری کیلکولیشن یں ہم سورج سے نکالتے ہیں اللہ اکبر سورج اور زمین اور چاند ان کا ایسا اس نے سسٹم آرگنائز کیا ہو ہے اللہ پاک نے کہ مجال ہے قرآن مجید کے دوسرا مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سورج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چاند سے آگے گزر جائے اور چاند کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سورج سے آگے نکل جائے اسی طرح باقی چیزیں اپنے اپنے مقررہ وقت پہ یہ ساری چیزیں تلو ہوتی ہیں غروب ہوتی ہیں نظر آتی ہیں اور ان کی ایکوریسی قربان جائے اللہ کی قدرت پہ اس کے کمالات پہ کہ سال بعد سال کے بعد جس جگہ پہ زمین اور سورج ہوتے ہیں اگلے سال بھی اسی جگہ پہ ایک صدی کے بعد بھی اسی جگہ پہ ایک سدی کے بعد بھی آج پچیس مئی دوزار بائیس کو جو سورج تلو میں کسی شہر میں اور وہ بھی ہر شہر میں ہر ملک میں لگ لگ جو ٹائم ہوگا سورج تلو ہونے کا اور غروب ہونے کا اور زوال کا ایک سو سال بعد بھی پچیس مئی کو یہی ٹائم ہوگا سبحان اللہ ہے کوئی ایسا کوئی کر سکتا ہے کسی کا اندازہ اس کس قدر ایکوریٹ ہو سکتا اللہ اکمہ چاند کے ذریعے سے تاریخوں کا پتہ چلتا ہے سورج کے ذریعے سے گھنٹوں کا پتہ چل رہا ہے اور چاند کے ذریعے سے مہینوں کا اور خصوصاً اسلامی مہینوں کا پتہ چلتا ہے اور اس طرح سالوں کا اندازہ ہوتا ہے ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے یہ اندازہ ہے تقدیر العزیز یہ اندازہ ہے زبردست غالب کا اس کا غلبہ سورج پہ ہے کے نہیں اس کا غلبہ اتنی بڑی مخلوق سورج چاند ستاروں پہ ہے کے نہیں کہ مجال ہے کوئی ایک ستر کے ہزار میں حصے کے برابر بھی آگے بیچھے ہو جائے ایک میلی میٹر کے ہزار میں اس سے برابر بھی آگے پیچھے ہو جائے نہیں ذالکہ ذالکہ تقدیر العزیز یہ اس زبردست غالب کا اندازہ ہے اس کا مقرر کردہ اندازہ ہے العلیم جو سب کچھ جاننے والا ہے اور سورج چاند کے مطلق جو اللہ کی قدرتے ہیں نا ان کا تذکرہ قرآن مجید میں جہاں بھی ہوتا ہے تقریبا تقریبا ان کے بعد اللہ پاک ان دو اصاف کا تذکرہ ہوتا العزیز العلیم زبردست غلب والا اور کمال علم والا یا سب کچھ داننے والا کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو یہ کہے یہ سارا کچھ دیکھ کہ یہ سارا کچھ خود بخود ہی چال رہا سارا کچھ خود بخود ہی چال رہا وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے جَعَلَ بَنَائِ لَكُم تمہارے لئے یہ اصل میں تھا لی کے لئے کم تمہارے لیکن زیر کے بعد پیش عربوں کو شاید مشکل لگتی تھی اس لئے شروع سے ہی یہ لی کم کے بجائے لَكُم پڑا گیا جَعَلَ لَكُم اور وہی ہے جس نے بناے تمہارے لئے ان نجومہ نجمون کی جمع ستارے اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے ستارے کیسے لئے بنائے بولیں تمہارے لئے تمہارے لئے بنائے لی تاکہ تحت دو تم رہ پاؤ تاکہ تم رستہ معلوم کرو ہدایت کا معنی یہ ہوتا نا رستے کا پتہ چل جانا رستے پہ چھئیس رستے پہ چل پڑنا سائی ڈائریکشن میں لی تحت دو تاکہ تم رہ پاؤ رستہ معلوم کرو بی ذریعے ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے نجوم کے طرف ان ستاروں کے ذریعے تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے رستے معلوم کرو فی ظلمات البری اندیروں میں البری خشکی کے والبحری اور سمندر کے خشکی اور سمندر کے اندیروں میں تم را پاؤ سمندری سفر کے اندر کیا پتہ چلتا ہے شمال کے در ہے جنوب کے در ہے نورت کے در ہے ویسٹ کے در ہے اور اسی طرح ریگستانوں کے اندر پہاڑی لاکھوں کے اندر سہراؤں کے اندر جہاں دور دور تاکہ کچھ چیز نہیں ہوتی کہاں سے پتہ چلتا ہے انہی ستاروں سے کہ یہ ستارہ جو لوگ پہلے وقتوں میں آپ تو لوگ خیر ستاروں کو خصوصاً عبادیوں کے اندر کو زیادہ حمیت نہیں دیتے لیکن پہلے وقتوں میں لوگ دے ہاتھوں کے اندر ان ستاروں سے بڑا کچھ معلوم کر لیتے تھے وقت تک کبھی اندازہ کر لیتے تھے لیکن سہراؤں میں ریگستانوں میں اور سمندروں میں آج بھی ان ستاروں سے رستے معلوم کیے جا سکتے ہیں قرآن مجید میں ستاروں کے چاند اور مقاصد بھی بیان کیے گئے ہیں مثلاً شیطانوں کو جو آسمان کی قرار رخ کرتے ہیں ان کو مار بگانا اور اسی طرح آسمان کی خوبصورتی یہ آسمان اللہ پاک نے ہمیں یہ جو زمین کے اوپر یہ اتنا بڑا گر دیا نا اس کی چھت ہے یہ یہ جس طرح اس چھت کے اوپر یہ آپ کو کمک میں نظر آ رہے ہیں اسی طرح اللہ پاک نے جو ہمیں اتنی بڑی چھتہ تا فرمائی یہ نا اس زمین کی یہ انسانوں کا گار ہے نا زمین اس کے اوپر جو چھتہ ہے نا اس کی خوبصورتی کے لئے فسطاروں کے یہ چاند مقاصد ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اور بھی کئی مقاصد اور حکمتیں ہوں گی اس رب کی جن کا ابھی ہمیں نہیں بتا لیکن سطاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور غیب کی خبریں معلوم کرنا اور اسی طرح سطاروں کی تعظیم کرنا اور ان کی پوجہ کرنا یہ سراسر کفر ہے شرک ہے اور یہ گمراہی ہے اللہ اس سے محفوظ فرمائے قد فصلنا یقینا یا بے شک ہم نے کھول کر کھول کھول کر بیان کر دی فصلتو فصلتا فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی العیات تفصیل بیشی سے ہے تفصیل فصلنا العیات نشانیاں لی کے لیے قوم ان لوگوں لی قوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں جو تھوڑا بہت جانتے ہیں نا ان کے لیے بڑی نشانی ہیں تو ایک بندہ یہ علم آسل ہی نہ کرے اس کو جاننے کی کوشش یہ نہ کرے تو پھر اس کے لیے تو کوئی نشانی نہیں وہ تو بس سمجھتا ہے کہ بس یہ سورج بچپن سے دیکھ رہا ہوں تلو ہوتا ہے گروب ہوتا ہے وَهُوَ اللَّذِينَ اور وہی ہے جس نے انشاء انشاء پیدا کیا لفظی مانا اگانا لیکن جب انسانوں مغیرہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر اس کا مانا پیدا کرنا انشاء پیدا کیا اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یہ بھی تو اس کی قدرت ہے ایک جان سے اور ایک جان کون ہے حضرت ہم سب کے بابا حضرت آدم علیہ السلام ان سے اللہ بگ نے اتنی بڑی اتنی بڑی انسانیت پھیلا دی پیدا کر کے نفس کا لفظ مونس اربی زبان میں اس لئے واحد نہیں آیا بلکہ واحدت گولتا کے ساتھ مونس فا پھر مستقرن ایک تہرنے کی جگہ ہے مستقرن نقرہ تنمین کے وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک پھیرنے کی جگہ ہے وہ مستعودہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے وہ دعا ہے نا جب کسی مہمان کو رخصت کرتے ہیں تو میزبان کیا پڑھتا ہے میں تیرے دین کو تیری دین داری کو اللہ کو سونپ تا ہوں اللہ کے والے کرتا ہوں استعودی اللہ دین کا و امانت کا اور تیری امانت تیری امانداری و خواتی ما عمالی کا اور تیرا آخری عمل فوت ہونے سے پہلے جو تیرا عمل ہے نا وہ بڑا ہم ہوتا ہے نا یہ ساری چیزے میں تیری اللہ کو سونپتا ہو تو جا رہا ہے نا سفر پر روان نہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزے میں تیری اللہ کو سونپتا ہو اس کے حوالے کرتا ہو تو یہ استعودی اسے ہی ہے مستعودعن سونپے جانے کی جگہ و مستعودعن اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے ایک جان سے پیدا کیا پھر ایک تھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ یہ جو دو الفاظ ہیں ان کی تفسیر اہل علم نے کئی طریقوں سے کی کہ یہ نے کہا کہ تھہرنے کی جگہ سے مراد ہے رحم مادر ماں کے پیٹ میں اللہ پاک نے انسان کو تھہرنے کی جگہ تاف فرمائی یعنی پہلے آدم علیہ السلام کو تو خود ہی پیدا کر لیا پھر اس کے بعد جگہ رحم مادر کی شکل میں اطاف فرمائی ومستعود ان اور ایک سونپ جانے کی جگہ اس سے مراد باپ کی پشت ہے جہاں انسان کی منی ہوتی ہے یہ دو جو چیزیں ہیں دو الفاظ اس کی ایک تفسیر یہ ہے دوسری تفسیر اس کے بیرکو لڑھ دوسری تفسیر اس کے بیرکو ایک ٹھہرنے کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ سے مراد یہ دنیا کی زندگی اس کو اطاف فرمائی دنیا میں بیج کر یہ پوری کائنات زمین سارا کچھ سلسلہ جو اطاف کی ہے نا یہ ٹھہرنے کی جگہ اطاف فرمائی اور ایک سونپ جانے کی جگہ قبر کہ پھر اس ہوگا وہی اس کا مستعود ان ہے وہی اس کے سونپ جانے کی جگہ ہے جیسے سحی بخاری وغیرہ میں آتا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا اور دوسری دیس میں مضاحت ہے کہ وہ کفن چور تھا تو چونکہ گناہ بڑا گٹیا قسم کا کرتا تھا تو ضمیر کے اوپر بوجھ بڑھا تھا فوت ہونے سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ جب میں فوت ہوں تو مجھے جلا کے میری ڈیڈ بڈی کو راکھ کر دینا تو جب مجھے جب میں فوت ہو جاؤ مجھے جلا کے راکھ کر دی تو پھر کچھ حصہ سمندروں میں بہا دینا کچھ کہیں اڑا دینا تا کہ جو میں نے غلیز حرکت کی ہے جو میں گناہ کرتا رہا ہوں کفن چوری کا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے میرا رب معاف کرے گا تو اس کے بیٹوں نے ایسے کیا جب وہ ایسا کر چکے تو اللہ پاکھ نے سمندروں کو بھی حکم دیا پہاڑوں کو بھی حکم دیا جہاں جہاں وہ ضررات بکھرے دینا سب کو حکم دیا سب نے اس کے ضررات جلے ہوئے بکھرے ہوئے اللہ پاکھ کو واپس کر دی اللہ پاکھ نے اس کو جمع کیا اس کو زندہ کیا اس کو کھڑا کیا پچھا بتا یہ کیا کیوں تھا کیا کیوں تھا کہنے لگا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا اللہ پاکھ نے کہا اچھا تجھے یہ ڈر تھا تجھے یہ یقین تھا کہ واقعی ایک رب ہے جس کے سامنے پیشی ہے جو پوچھے گا تو میں وہاں کیا جواب دوں گا اچھا جا تیرے سے در کی وجہ سے اور تیرے سے یقین کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہ مواب کی تو معلوم ہوا کہ انسان مر کے جل کے روڑ کے وہ جہاں بھی چلا جائے اللہ پاکھ اس کو جمع کر لیتے وہ ساری جگہیں ہی اس کی قبر ہیں وہ قبر تو کہتے برزق کو ہیں پوشیدہ چیز کو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت جس نے جمع کرنا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے کہتے ہیں وہ پھر جو بام دماغ میں اڑ جاتے ہیں ان کی قبر کدھر گئی جو پانیوں میں پہ جاتے ہیں ان کی قبر کدھر گئی پھئی قبر اللہ پاک نے کہا ہے نا قرآن مجید میں فاق بارا کہ پھر میں نے اس کو قبر دی تو پھر اللہ پاک سے پوچھیں کہ قبر کدھر گئی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو قبر دی تو ہر انسان کو قبر ملتی ہے کیسے ملتی ہے جیسے اللہ کی مرضی ہے ویسے مل جاتی ہے اور عذاب قبر برحق ہے اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے قد فصلنا یقینا ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان آیات نشانیا لقوم یفقہون ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں سمجھنے والوں کے لئے تو بڑی نشانیا ہیں تو جس نے سمجھ نہیں کوئی نہیں جس نے جان نہیں کوئی نہیں اوپر کہا تھا قد فصلنا ال آیات لقوم یعلم یہاں برمائے قد فصلنا ال آیات لقوم یفقہون علم حاصل کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیا ہیں جاننے والوں کے لئے اور سمجھنے پوجھنے والوں کے لئے غور فکر کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیا ہیں اور جن انہیں کبھی غور ہی نہیں کیا بس وہ ساری جن کی پیٹ برنے کے پیچھے ہی باغتے رہے کھایا پیا ڈکار مارا سوئے اور قضائے حاجہ سے بارک ہوئے جن سی خواہش بری کی اور بس ان کو اللہ کی توحید کی کیا سمجھ آنی ہے ان کو راب کے وجود کا کیا پتہ چلنے ان کو راب کی قدرتوں کمالات کا اور اس کی طاقتوں کا کیا اندازہ ہونا ہے اللہ ہم سب کو اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے زندہ رکھے تو اللہ اسی توحید پر عطا فرمائے سبحانک اللہ بحمد اشعاد اللہ 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 انت استغفر و اتوب علی